پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور ماسٹر سٹروکز کھیل کر آئی سی سی کو اس میٹنگ سے پہلے ہی پریشر میں ڈال دیا ہے جو کہ کل ہونی ہے جس میں آئی سی چیمپنڈ سرافی دوہزار پچیس کا فیصلہ ہونا ہے گو کہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دے سکے کہ بھارت ریٹن میں بتائے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آرہا لیکن اب دوسرا ایسا کوئسٹن اور دوسرا ایسا ماسٹر سٹروکز پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھیل دیا ہے جس کا جواب اب آئی سی سی کے پاس بھی نہیں ہے اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ ہیبرڈ مادل تسلیم کر لیں اس کے بدلے یہ 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 فلان فلان آپ فائدے اٹھا لیں اور بی سی سی آئی بھی اس حوالے سے خوشیاں منا رہا تھا خاص طور پر جو سری لنکا ایک احساس پاکستان کے دو میچس ملتوی ہوئے کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کا دھرنا تھا ممکنہ طور پر اور یہاں پر سیاسی ایکٹیوٹی بہت زیادہ تھی اسلام آباد میں اور آوالپنڈی میں جس کی وجہ سے وہ دو میچس ملتوی کیا گئے تھے اس چیز کو بہانہ بنا کر گو کہ بی سی سی آئی نے کسی اے تک پلان تیار کیا ہوا تھا کہ آئی سی سی کی میٹنگ میں اس بات کو سب کے سامنے رکھے گا حالانکہ یہ ایک سیاسی ایکٹیوٹی تھی جو کہ ختم ہو گئی اور یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی آپ امریکہ جائیں انگلینڈ جائیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی سی میٹنگ جو کہ کل ہونی ہے جس میں کئی زیادہ چیزیں زیر غور ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کو ہیبرر مادل پر تسلیم رازی کیا جائے اور اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے ملک سے بہر نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بھی تجویز تھی کہ پاکستان اور انڈیا کو الگ الگ گروپ میں رکھا جائے گو کہ اس کے حوالے سے براڈ کاسٹرز متفق نہیں ہیں وہ ہر حال میں پاکستان اور انڈیا کا میٹ چاہتے ہیں لیکن ابراہل یہ تجویز تھی ووٹنگ کا طرح کے کار بھی اختیار کیا جانا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اڑتی اڑتی خبریں ہیں آئی سی سی کی جانب سے باقاعدہ طور پر کوئی بھی تجویز سامنے نہیں آئی ہے صرف ان کی جانب سے میٹنگ کال کی گئی ہے 29 نومبر کو اب اس کے اس میٹنگ سے پہلے ہی پاکستان کرکٹ بوٹ نے ایک دھماکہ کر دیا ہے اور آئی سی سی کو ایک اور لیٹر لکھ دیا ہے جس میں دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا ہے کہ ہم نیوٹرل وینیو پر یا یعنی کہ ہیبرل مارڈل پر میچ کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو شریک میزبان بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کا جو کہ آئی سی سی چیمپئنٹ سرافی دوہزار پچیس کا اکلوتا میزبان ہے اس سے پہلے اس صدی میں یعنی کہ 96 کے بعد سے پاکستان میں ایک بھی آئی سی سی ایونٹس نہیں کھیلا گیا اور انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں ایونٹ ہو چکے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی ایونٹ نہیں کھیلا گیا تو اس لیے پاکستان کا ربورٹ بھی اس حوالے سے بازد ہے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد اگر پاکستان کو آئی سی سی ایونٹ مل رہا ہے تو اس میں خامخہ کے مسئلے کیوں کھڑے کیا جا رہے ہیں اور پی سی بی نے واضح طور پر آئی سی سی کو لکھ دیا ہے کہ ہم تو ہیبرل مارڈل نہیں کھیل رہے ہیں نہ ہی اس کے اوپر ایگری ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی مناسب حل ہے تو وہ آپ ہمیں پہلے بتائیں تاکہ ہم تیاری کر کے ہیں تاکہ ہمیں ایجنڈے کا پتا ہو کہ یہ میٹنگ در حقیقت ہو کسی لیے رہی ہے تاکہ ہمیں یہ بھی پتا ہو یعنی کیونکہ مقصد یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی آفر کی جاتی ہے اور ہمارے پاس جواب اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم اپنی حکومت سے پوچھنے کے پابند ہیں پھر حکومت سے پوچھنے میں وقت درکار ہوگا تو آپ ہمیں وہ چیزیں پہلے ہی بتا دیں تاکہ ہم اپنی تیاری بھی کر لیں اور اگر ایسا کوئی نکتہ ہے جو کہ شاید رہ گیا ہے تو وہ پھر اپنی ہم حکومت سے بھی پوچھ لیں تو اس کے والے سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا باہت زیادہ طور پر جواب دے گی کیونکہ انہوں نے ایک کچھ اور ہی سرپرائز تیار کیا ہوا تھا لیکن پیسی بھی چاہتا ہے کہ میٹنگ سے پہلے ہی بتایا جائے کہ در حقیقت یہ میٹنگ کس لیے ہو رہی ہے اس میں طرح کے کار کیا ہے ایجنڈا کیا ہے اور ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایون کہ یہ تو آئی سی سی ہے چھوٹے سے دفتر کی اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں پتا ہوتا ہے سب کو کہ یہ میٹنگ در حقیقت کس لیے ہو رہی ہے لیکن آئی سی سی نے انتہی زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئی سی سی بورٹ میٹنگ تو کارل کر لی لیکن کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹ ہیں جس کو پر ہم نے باد کرنی ہے یہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب اکھٹے ہو رہے ہیں تو یہ انتہی زیادہ حیران کن ہے گو کے پتا سب کو ہے کہ آئی سی سی جیمپنٹ رافی دوہزار پچیس کا مسئلہ ہے لیکن آپشنز نہیں دیے گئے تاکہ کرکٹ بورٹ اپنا ذہن بنا کر رہے ہیں کہ ان کی جو پلیننگ ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے تو در حقیقت بی سی سی آئی اور آئی سی سی جلد بازی میں کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں اور کسی بورٹ کو بازابتہ طور پر نہیں بتایا کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ ایک سرپرائز دینا چاہ رہے تھے آئی سی سی میٹنگ میں لیکن پی سی بی نے اس سے پہلے ہی یہ بات سب کے سامنے رکھنے کا تاہد ہو رہی ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے آپ کا پروپوزل کیا ہے کیونکہ ہیبرٹ مادل تو ہم نے تسلیم نہیں کرنا تو اس کے بعد آپ نکسٹ کیا ہے آپ کے پاس تو یہ میرے خیال میں پی سی بی اب تک جو بھی کر رہا ہے کم از کم آئی سی سی چیمپنٹ سرافی دوہزار پچیز کو لے کر اپنے تمام چیزیں درست انداز میں آگے بڑھا رہا ہے اور یہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ بی سی سی آئی اب تک پاکستان کے سوال کا جواب آئی سی سی کو نہیں دے سکا کہ در حقیقت وہ کیوں انکار کر رہے ہیں اور پی سی بی نے بھی اب واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بار بار انڈیا میں جا کر ورل کپ کھیلیں اور انڈیا ہمارے آپ پاس آ کر نہ کھیلیں تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں بہت ہی اچھا اقدام ہے پی سی بی کی جانب سے اور ایک طرح سے دباؤ دوبارہ آئی سی سی کو پر بھی اور بی سی سی کو پر بھی بڑھا دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی میٹنگ میں فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے